سب باہر آ جائیں گے تب تک بڑی مشکلات میں پس جائیں گے آپ پیاری رکھیں قوم اس پر نہیں چلے گی قوم پڑھی لکھی ہے اور قوم نے اس وقت جو ویجن جو عمران خان نے دے دیا ہوا ہے دیکھیں عمران خان نے چکر ہے ان کو کون سوالے نو مئی تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دینا دوزار چھبیس دوزار ستائیس اٹھائیس اونتیس تیس کب تک باہر نہیں نکلنے یہ سوال کی جہاں تک ابھی تک عمران خان کے شو میں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل عزر صدیق نے آخر کار اس راز سے پردہ اٹھا دیا جس کی بنا پر پی ٹی آئی کو سزا دی جا رہی تھی عزر صدیق نے آج نون لگی افنان اللہ کو شو میں سامنے بٹھا کر ایسا ظلیل کیا کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پرانی باتیں چھوڑ دیں پرانی باتوں کی طرف میں نے نہیں آنا بھی آج بھی آپ کے سامنے ہے اور کیا ہے عمرہ بھگت کیا رہی ہے اچھا پاکستان تحریک انصاف اور کیا بھگت رہی ہے کسی سے لڑائی ہے کسی سے لڑائی نہیں ہے کسی سے لڑائی نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سوال کیا کہ پاکستان میں جو جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لینے تھے وہ تو بھاگے وہ دم تو بھاگے بھاگے وہ نظر نہیں آ رہے میں تو سمجھا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقہ ٹھیک ہو رہے ہیں انہوں دیکھیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات دیکھیں جہاں جب آپ سٹیٹسمن کے طور پر آتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو پیرامیٹر کچھ اور ہوتے ہیں وہاں کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف آئے پیپلز پارٹی آئے جو بھی آئے وہاں اسٹیٹ کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو وہاں حالات وواقع ہے اب اتوار والے دن جب آپ لوگ نکلیں گے باہر تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نارے بازی ہوگی نہیں دیکھیں ہم نے صرف اور صرف الیکشن کیمپین کرنی ہے اور کوئی کنسر نہیں ہے کسی دارہ سے بھی کوئی کنسر نہیں ہے لیکن بڑی صرف شفاف الیکشن ہے جو ایجنڈا ہے ہمارا جو ہم نے جو ہم نے ساڑھے تین سال کی کارکردی دکھائی ہے ورسز پچھلی کارکردگی اور خاص طور پر ڈیڑھ سال کی جو کارکردگی جو اس ملک کی تباہی کر دی ہے وہ سارا کچھ عوام کو پتا ہے اور صرف صرف شفاف الیکشن ہو جائے نا آپ خود دیکھ لیں گے کہ ووٹ کس کو پڑھتا ہے ایک اور بڑی سی بات بتاؤں میں ایک اور آپ کے اس پروگرام کے توسس ایک بات بڑا میں چاہوں گا ہم سب آئینے پاکستان انشاء تیہتر کی بات کرتے ہیں لیکن میری گزارش ہوگی کہ جو بھی آئے یہاں پر آتے ہی ہے پارلیمان میں بیٹھے اسے کم از کم چھے مہینے کا ریفریشر کورس آئینے پاکستان انشاء تیہتر کا کرایا جائے اردو انگریزی فارسی پشتو سرائکی سندھی بلوچی ہر ایک میں پڑھایا جائے اور وہ یہ آئینے پاکستان پہ بیٹھ کے قسم تو کھاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامت کوئی نہیں کرتا ہے اگر اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر چلے تو آپ کو یہ جو خالی جو جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے پوری عمر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہ کر یعنی پچاسی کے جو پروجیکٹ ہے نا اب وہ قوم قوم اس پہ نہیں چلے گی قوم پڑی لکھی ہے اور قوم نے اس وقت جو ویجن جو عمران خان نے دے دیا ہوا ہے دیکھیں عمران خان نے جو ویجن دیا ہے ہیلتھ کارڈہ لوگ رو رہے ہیں لنگر خانہ مسافر خانہ یہ سب چیزوں کو ذرا غور کرتا ہے اور اگلا جو ویجن ہے نا اگلے ویجن میں تعلیم جو سارا انقلاب جو لے کے آنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پوری دنیا میں یعنی یہاں جو ہم نے ہم نے جو تعلیم کو انڈسٹری یہ بنا دیا ہے بیٹھ کر جو تباہی بربادی کر دی ہے اس کو انشاءاللہ العزیز اور سوشل فائبر جو ٹوڑ چکا ہے اس ملک کا وہ پاکستان تحریک انصاف بلکل اس کو لے گیا گیا اور سوشل کانٹریکٹ جو آئینے پاکستان نے چاہتر کا اس کا نفاظ بھی کرے گی میں افنان صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی ہے اور آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایمکو کی جنت میں رہنا جائے تو اس کو کوئی نکال تو نہیں سکتا ابھی دو دن پہلے عمران خان نے بولا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کرتی تو آپ وہاں پہ کیا اچار ڈال لے جا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو یہاں جب آپ نے ہائیبریٹ کا پروجیک کیا تھا تب آپ جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے جب دھرنے دیئے تھے تب آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو جب وزیرہ وزارت عظمہ کے لیے تو تب آپ کو ایک دم سے خیال آیا ہے کہ چلو اب انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو نیریٹیب بیلڈ کر لیتے ہیں تو یہ ایسی عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے جو ہے یہ ساری کہانیاں کی جاتی ہیں بات یہ ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی والوں کے بات کچھ گنوانے کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا یہ صرف بڑی بڑی بادے کر سکتے ہیں پچاس لاکھ گھریں کروڑ نوکری ہیں مگر ڈیلیوری زیرو بٹا زیرو ہے ملدہ آپ پکتوں کو آگے آپ ان سے پوچھے پانچ پروجیک گنوا دیں افنان صاحب وہ زیرو بٹا زیرو بھی ہے وہ زیرو بٹا زیرو بھی ہے لیکن کو یہ زیرو بٹا زیرو کرنے تو دیں جا کے پبلک میں آپ تو ان کو علاو ہی نہیں کرتے ان کو آپ کے دیکھیں نا روزانہ ماشاءاللہ آج شباز شریف صاحب بھاورپور گئے ہوئے تھے میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہیں ایک سو تیس کے اندر گھوم رہی تھی آہ اسی طرح باقی بھی اس آہ اکل بھی میرے خواہدہ صاحب کے گار آنسو کس کی گاڑیاں آنسو یہ آپ دیکھ لیں جا کر دیکھیں رو صحیح طرح کیا ہو رہا ہے بابا کل ناروال میں جلسہ آپ نے رکھا ہے تو یہ پی ٹی کو بھی تو علاو کریں نا اس کے بعد کہا جائے گا ہاں فری ان فیر الیکشنز ہو رہے ہیں سوری ننکانہ صاحب سوری تو یہ 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 اچھی بات ہے یہ 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 نو بھائی کرنے کا کارنامہ انجام نہ دیتے تو کچھ نہ ہوتا جب آپ حملہ کریں گے آپ جناہ اس کے اوپر اور آپ اوپن لی اس کو جائے وہ پھر اس کا اس کا مزاگ بڑھائیں گے تو اس کے ریپرکشنز تو ہوں گے پھر کچھ سر وہ اب نو مہی کا ہے میں ویسی آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں یہ نو مہی کا چکر ہے ان کو کون سے والے نو مہی تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دینا دوزار چھبیس دوزار ستائیس اٹھائیس انہتیس تیس کب تک باہر نہیں یہ سوال یہ سوال آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا معاملہ ان سے پوچھے نا ہمارا تعلق ہی نہیں ان کا کن کے ساتھ معاملہ ایچلی میں میں آپ سے آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ سے ڈاک شاپ اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا ان کے ساتھ معاملہ ہے آج کل آپ کا بھی تو ان کے ساتھ معاملہ ہے ہمارا پاکستان کے چوبیس لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے اور ہم جو ہیں ان کی ان کے مفاد کو لے کے چل رہے ہیں ہم نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دیا ہے اور یہ پورے پاکستان جانتا ہے کراچی سے کراچی سے گلگت تک لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر نواز شریف کے پروجیکٹ نکال دو تو منجو دوڑو گندہ آرہا اور حرپا بچتا ہے بات ہو رہی ہے لیڈرشپ کی آپ کا ابھی پیشل دونوں بات بھی ہوئی تھی آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید باہر آ جائیں گے اب امیدے دم توڑ گئی ہیں نہیں بالکل نہیں امیدہ دم توڑی میں تو قانونی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج دیکھیں نا زمانت قبل از گرفتاریاں خارج ہوئی جب جیل کے اندر تھے آج بحال کر دی ہیں لاہور آئی کورٹ نے اب زمانتے رہ گئی ہیں صرف دو یا تین دو یا تین سیکٹر کی زمانتے رہ گئی ہیں اور اور اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کوئی کیس نہیں ہے سیکٹر سے کیا مرات چلے جو بھی نہیں سمجھ نہیں ہے چلے سیٹ کہہ دیتے ہیں سیکٹر کی بجائے چلے ایک سو نوے ملین ایک سو نوے ملین توشہ خانہ توشہ خانہ ایسا کیس ہے اس طرح امیران خان ہے وہ چاہے الیکشن کمیشن دیکھ لیں یا اور حالانکہ میں نے انہوں سے نوے سے آکے ساری ڈیٹیلیں نکال لیں ہیں ذرا وہ نکال کر دیکھیں کبھی کبھی آپ چاہتی ہیں نا اعتصاب کرنا باتیں ساری جتنی مرضی کروالیں دوسرا دیکھیں لیول پلئنگ فیل بازے نہیں مل رہی ہے دوسری بات بڑی بازے ہے پاکستان تحریک انصاف نے میں کچھ چیزوں کا گواہ ہوں جب لانگ جب یہ لانگ مارچ دیکھا رہا تھے نا سندھ سے بلاول بھٹو صاحب لے کے آ رہے تو میں نے کہا تھا ان کے ساتھ وہ سلوک کریں آپ ان کو نہ آنے دیں بغاوت کے پرچے درج کریں دہشت کردی کو جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے کس کے اوپر میں نے سیجیشن دی تھی اس وقت لیکن عمران خان نے کہا نہیں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا لانگ مارچ دیکھے آرام سے آیا ایک پتہ تھا عمران خان کی حکومت گرانے آ رہے ہیں کوئی انہوں نے ایسا کام کیا جو اب ہوا ہے جو فصائیت اب دیکھی ہے ہم اس فصائیت کو سپورٹ کرتے پھر رہے ہیں خدا آ رہا ہے اس ملک میں جمہوری حکومت ہے نا جمہوری طریقے سے ابھی تک کسی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو نہ دہشتگرد کا ہے نہ صرف خالی الزامات ہیں الزامات رہیں گے اور ہم فیس کر رہے ہیں اس اس میں ایسی کیا بات ہے باقی جہاں تک ابھی تک عمران خان کے قلاب کوئی بھی کیس دیکھ لے سائفر والا کیس وہ ضمیر بوس ہو گیا جو عظم خانے کا ہے توشہ خانہ کے والے سے جو وہ جو ملازم ہیں وہ ملازم کا فوٹو کاپی ہیں گئی اس کے پاس اور وہ ایک دبائی کی دکار میں ملازم تھا یعنی اتنا کچھ ریکارڈ ہونے کے باوجود there is not آپ نے عزت صدیق اور افنان اللہ کی گفتگو سنی عزت صدیق نے کہا کہ عمران خان 26 طریق سے پہلے پہلے باہر آ جائیں گے کیونکہ عمران خان کا سائفر کیس عظم خان کے بیان کے بعد اڑ گیا ہے اور بات رہی توشہ خانہ کی تو توشہ خانہ کیس کی بھی اب کوئی امیت نہیں رہی کیونکہ وہ شخص خود ایفے پاس ہے جس سے نون لیگیوں نے یہ سب کچھ کروایا اب گیم نون لیگ کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکی ہے اور یہ اب کپتان کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکتے انہوں نے اپنے سولہ ماہ کی حکومت میں عوام کو غربت اور مہنگائی کی چکی میں جو پیسا ہے اب عوام ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ان کی نہ کوئی کرگردگی پہلے تھی اور نہ ہی اس بار ہے اس پر افنان اللہ نے کہا کہ اگر میاں محمد نواز شریف کے بچھائے ہوئے ترکیاتی کاموں کو نکال دیا جائے تو یہ ملک منجو داڑوں کے کھنڑات کا منظر پیش کرنے لگے گا کیونکہ اس ملک میں جتنے بھی ترکیاتی کام ہیں وہ سارے کے سارے میاں محمد نواز شریف نے ہی کروائے ہیں پی ٹی آئی تو صرف نام کی ہے انہوں نے اپنے دور حکومت میں کوئی کام نہیں کروایا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ